موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد اور عباد رکھیں آج میں پھر ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آپ نے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے لڈو پیٹھی جو کہ سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں اور آج ہم گھر میں بنائیں گے اور انجوائی کریں گے اور اس کے لئے چیزیں جائیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے چنے کی ڈال لی ہے ایک پیالی اور دھلیوی موم کی ڈال لی ہے ایک پیالی لیکن آپ موم کی ڈال کی جگہ دھلیوی ماش کی ڈال بھی لے سکتے ہیں لیکن چنے کی ڈال بھی تھوڑی سخت ہوتی ہے اور ماش کی ڈال بھی تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لئے میں نے جو ہے اس کی جگہ ماش کی ڈال کی جگہ موم کی ڈال لی ہے لیکن آپ اگر ماش کی ڈال لائک کرتے ہیں تو آپ ماش کی ڈال لے لیں ٹھیک ہے ان دونوں ڈالوں کو میں نے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے دونوں کا اچھا سا پانی جو ہے وہ سٹین کر لیا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں لیکن جب صبح ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک سمیل سی اور ایک لیس سی آ جاتی ہے جو اچھی نہیں لگتی اس لیے میں صرف اس کو دو سے دھائی گھنٹے پھٹیوں رکھتیوں بھگو کے اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ اچھا سا کر لیا تھا جیک میں ڈال کے اس کو اچھا سپیس لیا اور اس کے بعد اب اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کریں گے اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی کے بھی ایٹ کیے تھے اور اس کے بعد نمک کا ایک چمتی سپون جو ہے وہ ایٹ کیا ایک ٹی سپون میں نے زیرے کا اور ایک ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاودر کا جو ہے وہ اس میں اٹھ کیا اور اب اس کو پانچ سے سات منٹ تک اچھا سا کریں گے میکس میکس تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں اور نرم بنیں ٹھیک ہے اس کو پانچ سے سات منٹ آپ نے اچھا سا بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے یہ ہم بیٹر کی تیار یہ لڑووں کا جو بنانے کا بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آئیں گے یہ میں نے پانچ سے سات منٹ اس کو اچھا سا بیٹ کیا اور اب کور کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور اب ہم چٹنیوں کی پرپیشن کر لیتے ہیں اس کے لئے یہ چیزیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں میں نے املی جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس گرام جو ہے وہ بگو کے رکھ دی تھی اور اب اس کا جو ہے وہ گودہ لیدہ کر لیا ہے اور اس کے بعد آلو بخارہ لیا ہے اور تین سے چار جو ہے وہ میں نے خجورے لیا ہے خجوروں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد گھٹیوں بھی لال مرچے ہیں اور کارن فلور ہے اور چینی ہے اور اس کے بعد اب اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک سو سپین لیں گے اور سو سپین میں جو دو گلاس پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تھے ایک سو پچاس گرام املی میں اور اس کو بگو کر اور اس کی گھٹییاں لیدہ کر لی تھی اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ خجوریں اور صرف جو ہے وہ آلو بخارہ وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی اور جب آلو بخارہ تھوڑا کھول جائے گا اور اس کی گھٹییاں میں لیدہ کر دوں گی آپ اس کی جگہ آلو بخارے کی جگہ ڈرائے خوبانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو اچھا سا پکا لیتے ہیں اور اب میں نے اس کے لیے ہاف تی سپون کو ٹی بھی لال مچھوڑ اٹھ کی ہیں اور اب میں نے اس کے لیے ہاف تی سپون کو ٹی بھی لال مچھوڑ اٹھ کی ہیں اور ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون جو ہے نمک کا اٹھ کیا ہے اور اس کو چھوڑ سا کر لیں مکس بیٹس اس کو بائل آنا شروع ہو کے اور اس کے بعد میں اس میں سے جو ہے وہ گھٹنیاں رمووو کر لی اور اب ایک جگ لیا ہے جگ میں میں جو ہے یہ سارا اس میں ڈال کر اس کو پیس لوں گی اور اس کے بعد چٹنی نمبر ون کی طرف آتے ہیں یہ جو ابھی میں نے پیسا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے میں سو اسپین میں نکال لوں گی اور باقی جو بچ گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی پھر میں وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا کرنا ہے اس میں میں نے پوری ایک پیالی جو ہے وہ بھر کے چینی کی ایڈ کی تھی اور اب اس کو صرف آپ جب تک بائل ہوگا اس وقت تک پکائیں اور یہ چٹنی جو ہے اس کے بعد جب بائل ہو جائے تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کون فرور کا پانی میں تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس میں ایڈ کیا اور اس کو تھوڑا سا پکایا اور یہ چٹنی ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت مزے کی کھٹی مٹھی چٹنی بنی ہے یہ ہماری مٹھی چٹنی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم دوسری چٹنی کی طرف آتے ہیں ہم تین چٹنیاں تیار کریں گے یہ دوسری چٹنی اس طرح ہوگی کہ جو باقی آپ نے بیٹر بچا کے رکھا تھا اب اس کے اندر جو ہے ون ٹی سپون نمک اور ہری میرچ جس میں جو ہے وہ دو ہری میرچے میں نے کٹ کر کے ایڈ کی ہیں آپ تین چار بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں نے اس میں دو ہری میرچے کٹ کی اور ایک ٹی سپون میں نے سفیز زیرے کا بھی سمیٹ کیا تھا اور کٹی ہوئی لال مرچے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور اب اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے جب تک اس کو بائل آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک برطن میں نکال لیں گی یہ ہماری کھٹی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اس کے بعد تیسری چٹنی جو ہے وہ ہری چٹنی ہے اس کے لئے میں نے ٹو ٹی بل سپون ہرا دھنیا اور ٹو ٹی بل سپون ہی بدینہ اور ایک ٹی مارٹر اور ایک ہری میرچ اور ان سب کو جو ہے جگ میں ڈال کے میں پیس لوں گی اس کے اندر آپ زیادہ ہری میرچے بھی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ ٹی سپون جو ہے میں نے نمک کا اٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں چاٹ مسال اٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں سفیز زیر اٹ کیا اور اس کو پیس لیا اور یہ چٹنی تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب ہم جو بیٹر فریج میں رکھا تھا وہ تقریباً تیس سے پینتیس منٹی ہو گئے تھے کم از کم آپ نے جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ اس کو فریج میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا کر لیں مکس اب میں آپ کو ٹرک بتاتی ہوں کہ آپ نے لڈو بنانے کیسے ہیں آپ نے ایک پیالی میں پانی لینا ہے اور یہ جو سرونگ ہوتا ہے چمچ اس کو جو ہے پانی میں گیلا کرنا ہے اس طرح اور اس کے بعد یہ بیٹر لینا ہے اور اس کو تھوڑا ساف کر کے آپ نے اس طرح کڑائی میں چھوڑ دینا ہے پھر اس چمچ کو پانی میں گیلا کرنا ہے اور پھر بیٹر لینا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ تھوڑا ساف کرنا ہے اور کڑائی میں اس بیٹر کو چھوڑ دینا ہے پھر گیلا کرنا ہے اسی طرح آپ نے ون بائی ون کر کے سارے پپر جو ہے یہ لڈو تیار کر لینے ہیں یہ دیکھیں بہت نرم اور بہت ہی مزے کے اور یہ گھر کے بنائیوے لڈووں کی بات ہی کیا ہے ایک تو ککنگ آئل ساف سترا ہر چیز آپ کی ساف ستری بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ سارے لڈو تیار ہو گئے تو میں نے ایک برطن لیا اس میں سارے لڈو رکھے اور سینٹر میں میں نے سٹیل کی پیالی آپ فال پیپر سے بھی بنا سکتے ہیں اور پھر کوئلہ رکھا اور اس کے بعد اس پہ دو تین ڈروپ جو ہیں ککنگ آئل کے ایٹ کیے اور اس کو کور کر دیا ایک منٹ کے لیے بہت اچھا سوک بلکل بزار جیسے بنیں گے بلکہ بزار سے بھی زیادہ اچھے بنیں گے اور اب اس کو سرف کرتے ہیں اور سرف کرنے کے لیے اس طرح ہے کہ میں نے جو ہے مولیاں بھی کش کر لی تھی اور چٹنیاں بھی تینوں ریڈی ہیں اور اب اس موں میں پانی آ رہا ہے کہ فٹا فٹ پلیٹ تیار ہو اور ہم اس کو کھا لیں اور سرف جو ہے وہ اچھا کرتے ہیں کہ لڈو کو تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ سپریٹ کریں گے مولیاں پلیٹ آپ اپنی مرضی سے بنائیں گھر میں یہی مزہ ہے کہ جتنا دل چاہے جو جس کی پسند ہے وہ چٹنی زیادہ کرے اور دوسری چٹنی کم کرے اگر آپ کو ہری چٹنی زیادہ پسند ہے تو آپ تکھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ تکھا کھا لیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے کھٹی چٹنی ڈالی تھی اور پھر میٹھی چٹنی اس میں تھوڑی میٹھی چٹنی زیادہ پڑتی ہے اس لئے میں نے میٹھی چٹنی بھی زیادہ بنائی تھی لیکن آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی لائٹ کرتے ہیں آپ اس کے حساب سے بنائیں اور اس میں مولیوں کا ٹیسٹ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ میری پلیٹ جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اور آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کرائیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت 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 مجھے دیں اجازت